انجنئر سے سوال کیا گیا کیا حضرت امام علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ کارا تھا اس پر انجنئر کا جواب ملاحظہ کریں ایکسرانری چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں سہاب اکرام کے بارے میں خاص حدہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ کہہ ایک سہابی آتی ہے اپنے سن کے پر اٹھا لیتا تھا زیرا ہماری طرح کے انسان تھے وہ لوگ اینکاری ہیں بنائی ہیں اگر کوئی مرزانہ دور پر بات کرنی ہے تو زیرا ہی بیٹو کو یہ انگلی کے اشارے سے بھی کر لیا تو پرغمبروں کے لیے ہم اس طرح کی باتیں فانتے ہیں باقی فزیکلی ان کی معاملات اسی طریقے سے ہیں یہ بات سمجھ در بائی رہے اس طرح کے واقعہ جذباتی واقعہ یہ جذباتی باتیں اور کہاں نہیں ہیں کیونکہ انجنر نے پڑھی نہیں ہوئی اور اس طرح کے موجودات یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لئے مانتے ہیں یہ اصول انجنر نے پتا نہیں کس کتاب سے لیا ہے یہ کتابیں مصنعت امام احمد بن عمبل حضرت ابو رافع فرماتے ہیں گزوائی کھبر کے موقع پر جب حضرت علی قلعے کے قریب پہنچے اور لڑائی شروع ہو گئی ایک یعودی نے حضرت امام علیہ السلام پر عملہ کیا ان کی ڈال ان کے ہاتھ سے گر گئی تب انہوں نے قلعے کا دروازہ اکار کر اسے ڈال بنا دیا اور دورانے کتال وہ مستقل ان کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی جنگ سے فارغ ہو کر حضرت امام علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے پھیک دیا حضرت ابو رافع کہتے ہیں ہم آٹھ حضمیوں نے اس دروازے کو اعلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن ہم اسے اعلان نہیں سکے اس حدیث کے بارے میں ابن عجر اسکلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے یہ کتابیں کتاب سننا ابن عبی عاصم شیبانی کی وہ فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ بی بی فاطمہ سے ان کی شادی ہوئی حسن حسین ان کے بیٹے ہیں انہوں نے باب کھبر کو کھڑا اور مرحب کو قتل کیا یہ کتابیں مصنف ابن عبی شیبان حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت علی نے کھبر کے دن دروازے کو اٹھا لیا اور انہوں نے کلاہ فتح کر لیا یہ کتابیں جامع القبیر سویوتی صاحب یہی حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ابن تیمیہ جیسا منکر گوائی دیتا ہے کہ علم والوں کے پاس یہ مشہور ہے کہ حضرت علی نے باب کھبر اکھاڑا تھا انجنئر صاحب امام حسین علیہ السلام کے نیزے پر قرآن پڑھنے کے بھی منکر ہیں انجنئر کی طبیعت میں موجزات کا انکار ہے اور یہ آیت چیز کو کان ہی سمجھتا ہے یہ طریقہ اس کے لئے اور اس کے مقالدین کے لئے ٹھیک نہیں یہ کتابیں تاریخ دمشق حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا وہ نیزے پڑھتا اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اللہ ان سے تمہارے لئے کافی ہوگا اور وہ ہر بات سننے والا اور جننے والا ہے یہ کتابیں خصائص القبرہ منال بن عمرو کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے سر امام کو دیکھا ہے جب وہ اسے بلد کر کے لے جا رہے تھے میں اس وقت دمشق میں تھا سر مبارک کے آگے کسی نے سورہ کیف کی طلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو کوئی اتا فرمائی اور امام نے فرمایا حساب کیف سے زیادہ تاجب کی بات میرا قتل ہونا اور میرے سر کو اٹھائے پھرنا ہے